ہر خبر پر آپ کی نظر بیتاب سمچار اس کے لئے بھی کوشش یہ ہے اس کے لئے اپیل کی جارہی ہے لوگوں سے جو جی بی سی خائم گی گئی ہے اس کے میل پر لوگ اپنے اپنی رائے بھیجیں کہ ہم اس بیل کو رت کرتے ہیں اور ریجٹ کرتے ہیں جی بی سی کا برواسط علیہ ہے سید برواسط علیہ صاحب آج جو اوقاف پروٹیکشن اینڈ ڈولپمنٹ سیل کی طرف سے سردنہ میں جو یہ پروگرام ہوا ہے اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد اس کی سرکچہ کرنا اور اس پر ڈولپمنٹ سیل کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی یہ ہمارے بل آیا رہا ہے اس بل کا برود بھی کرنا ہے جب تک کوئی نہیں ہوگا تو پھر یہ کیسے بچے گا پہلے برود ہوگا پھر اس کے بعد یہ چیز بچے گا یہ جو بل آیا ہے اس میں کیا خطرناک باتیں ہیں جس کی وجہ سے برود کہہ جائے یہ اس طرح ہے جیسے آپ انسان ہو آپ کی روح نکال لی جائے تو بچے کا کیا اس کو کھوکلا کر کے جو پروپرٹی ہے وہ دوسری لوگ جو چیز دی گئی ہے اس کو چندہ جا رہا ہے کانون میں جو اسلامی کانون ہے اس میں برود کے مستقشیب کیا جا رہا ہے جو اللہ کی طرف سے ہمیں چیز بتائی گئی ہے جو اللہ کی چیز ہے اسے اٹھایا جا رہا ہے ایک سادش ہے بہت بڑی ریاست الیاروکیٹ میرٹ سنگ آج جو پروگرام ہوا کیا مقصد ہے اس کا آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ لوگ کو جاگروپ کرنا کہ جو وفق کے پروپرٹی ہے اسے کیسے بچانا اور جو یہ امنمنٹ بل آیا ہے اس کا ہمیں برود کرنا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں اس بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا سرکار کو جو یہ بل لائی ہے وہ غلط بل لائی ہے اور اسے بل واپس لے لینا چاہیے یہ وفق کی سمپتی اللہ کے نام کی سمپتی ہوتی ہے اور اس کی جمعہ داری جو ساری ہے وہ مسلمانوں کی ہے اور مسلمانوں کی ہی ہے پروپرٹی مسلمانوں کے ہدھ کے لیے ہے پروپرٹی جن لوگوں نے وقف کی تھی مسلمانوں کے بھلائی کے لیے ہی کی تھی ان کے کام آنے کے لیے میرا نام محبت دین میں جماعت اسلامی ہن محلقہ دیش مغرب کا سیگرٹی ہوں آج کا جو پروگرام تھا دراصل وقف کے تعلق سے ہاں مسلمان جانتے نہیں ہیں ان کی معلومات میں کے برابر ہیں لہذا یہ کوشش کی گئی کہ اس پروگرام کے ذریعے سے وقف کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے تو لوگوں کو بیدار کرنا لوگوں کو عیر کرنا یہ اس کا مقصد ہے پھر یہ کی وقف کی جو جائدادیں ہیں ان پر ناجائز قبضیں ہیں وقف کی جائدادوں کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے ضرورت یہ ہے کہ وقف کی جائدادوں کی حفارت ہو اور اس کا صحیح استعمال کیا جائے اس کیلئے کوشش یہ ہے کہ جنگے جنگے کمیٹیا بنے شہر شہر خصبے خصبے تو جو اپنے مقامات کے جو وقف کی جائدادیں ہیں ان کا صحیح استعمال کریں اس کا پلان اور مسئلہ ہے کیندر سرکار جو وقف بل لے کر آ رہی ہے جس کے لیے جی پی سی بنا دی گئی ہے تو اس میں کیا ایسی باتیں ہیں جس کا مسلمان ویروت کر رہے ہیں اس میں یہ جو وقف بل وقف ایک ترمیم بل آیا ہوا ہے اس میں کئی خامیاں ہیں جیسے ایک بات اس میں یہ کہی گئی کہ اب تک جو جائدادیں درج شدہ ہیں وقف موڈ میں صرف وہ مانی جائیں گی باقی نہیں حالانکہ لوگوں نے جو وقف کیا تو پہلے تو زبانی ہی وقف کرتے تھے بہت ساری جائدادیں اس طرح کی ہیں جو وقف بل میں درجی نہیں ہیں یہ دل آنے سے نقصان یہ ہوگا کہ جو بہت سے پرپرٹی وقف کی ہیں لیکن وہاں درج نہیں ہیں ان کا شمار وقف میں نہیں ہوگا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک بات اور کہی گئی ہے وقف میں کہ اس میں نان مسلم بھی شریک ہوں گے زیادہ سی بات ہے کہ یہ وقف جائداد ہے یہ خادص دینی اور شرعی مسئلہ ہے زیادہ سی بات ہے کہ وقف کی جو کمیٹی ہے اس میں مسلمان ہونے چاہیے جس طرح سے ہمارے ملک میں گرجہ گھر ہیں گردوارے ہیں بہت سے آشرم ہیں ان کی جو کمیٹیاں ہیں یہ ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہیں جن سے ان کی عقیدت ہوتی ہے جو جس درمکہ ہے تو اسی طرح سے جو وقف جائداد ہے وقف بورڈ ہے زیادہ سی بات ہے کہ وقف بورڈ میں مسلم ہیں ابھی تک لیکن یہ جو بھی لا رہا ہے اس میں زیادہ سی باتے کی کوشش نانسو بھی سمجھ کی جائیں گے تو آپ لوگوں کا اس پر اعتراض ہے جیسے کہ بارہ نسی کا مندر ہے تو اس مندر کی کمیٹی میں ہے جو وہاں کے ہندو ہیں وہ ہندو سماج ہی ہوں گے مسلم سماج کو نہیں لیا جاتا لیکن وقف بورڈ میں اس میں ہندو سماج کو یا کسی بھی سماج کو لیا جا سکتا ہے تو آپ کا یہ اعتراض ہے میں سوال کر رہا ہوں تو اب آپ جے پی سی بنی ہیں تو کیا آپ جے پی سی کو شکایت بھیج رہے ہیں اس میں سجاؤ بھیج رہے ہیں نہیں اس کے لئے کوشش کی جا رہی ہے کہ الحمدللہ اس کے لئے مسلم پر سلنا بورڈ اس مسئلے کو دیکھ رہا ہے انہوں نے اپیل کی ہے عام لوگوں سے کہ جے پی سی جو کمیٹی ہے جے پی سی نے عوام سے رائے مانگی ہیں اس بل سے مطالق لہذا ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں عوام سے یہ اپیل کر رہے ہیں یہ کسی لحاظ سے مناسب نہیں ہے یہ بھی واپس لے جانا چاہیے بہت بہت شکریہ